بسم اللہ الرحمن الرحیم پیگنک 했는데 پیگنک مٹی گئی انتظر رہے ہی خاص کے سنے دے اگروں سے پیگنک مٹی گئی ہے وہ کھانا بھی جایا تھا جس میں تھا گوش کا سالن اور چاول جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی تھا اور یہ تھا بھئی یہاں پر یو ایسے اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا جو میں بھئی دیکھ رہی تھی اپنے فون میں ماما کے فون میں تو یہاں پر جو ہے نا بتند ہوتے تو ہوتے کیونکہ میں جو ہے نا بھئی کریزی فین ہوں پاکستان کے جو ہے نا لب کرکٹ کی کریزی فین کہلے تو بھی غلط نہ ہوگا خیر اس کے بعد جو ہے نا جو ایسے اور پاکستان جو ہے وہ میں چھوہا اور اس میں ہم الحمدللہ آ چکے تھے سو جو ہے نا تھوڑا سا میں افسٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا فرائیڈے والے دن میں نے کہا میں چکن کی اکنی بناتی ہوں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی بنائی تھی اتنی تیکھی مجھے جو پسند ہے نا وہ میں نے اکنی بنائی تھی بہت ہی مزی کی کہ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ریسٹ کرو کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ لوگ پچھا رہے گھومنے وغیرہ ہم لوگ کہتے ہیں بہت سائی چیزیں ہوں ویسے بھی نیم جو ہے نا اپنے گھر کی جب تک آپ کو نام لے تب تک کوئی ہی چھوڑنی ہوتا خیر تو میں نے بنایا تھی سوئیاں اور جو ہے اکنی چکن کی اور فروٹس ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اور جو ہے چھا جو اگرہ تو جو کچھ دیا ہم نے پیٹ بھر کے شکر الحمدللہ کر کے کھایا جو کہ بہت مزا آیا اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ میرے محمد باکر جو کہ کوسر زل لڑ رہے تھے کوسر جو ہے نا یہاں پر بنا رہی تھی ہمارے لئے مربع کوسر نہیں بنا رہی تھی مربع کی جو ہے نا کیری قدوکش کوسر کر رہی تھی اور محمد باکر کہہ رہے تھے کہ بس مجھے آپ یہ سارا باؤن دے دیں اور میں کیری کو اٹھا اٹھا کے جو ہے نا اسے کیلو کیونکہ کیری اس کے ہاتھ پہ نہیں آ رہی تھی اور یہ اتنی بڑی جو ہے نا کیری سے دیکھیں یہ کتنی کوشش کر رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ کر لیتے ہیں کہ بھئی جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہی ہے سو یہاں پر یہ سٹارٹ ہو گیا تھا ہفتے کا دن اور یہاں پر جو ہے نا مربع ہمارا ریڈی تھا جو کہ میری اممہ بناتی ہے مربع جو ہے ہمارے گر میں تیسری مرتبہ بن چکا ہے الحمدللہ کیونکہ ہمارے گر میں مربع بہت زیادہ کھائے جاتا ہے اور اب تو ماشاءاللہ محمد باکر بھی کھاتے ہیں تو ہفتے والے دن میں نے کچھ بھی کام نہیں کہتا صرف جھاڑو پوچھا کیا تھا شاید وہ بھی ہاں کیونکہ میں سوکر اٹھے تھے میں بہت تک نہیں تھے ہاں میں نے نہیں کہا تھا کونسہ نہیں جھاڑو پوچھا کیا تھا بابی نے کھانا بنایا تھا اور میں جو ہے نا بڑی فری تھی سے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو الحمدللہ الحمدللہ بابی نے دال چوئے بنایا تھے بہت مزے کی تھی لیکن اس دن بابی نے بہت اچھے تیسٹی سے دال چوئے بنایا تھے شامی کبھا فرائی کر لیے تھے اور الحمدللہ ہم نے پیٹ بھر کے کھایا اور یہ جو پلیٹ جو اگر آپ کو لاسٹ میں دیکھ رہا ہے تو سمجھیں مجھے کبھی نہ کبھی بھوک لے گی ہوگی تو یہ آدھی رات کی پلیٹ تھی اس کے بعد جو ہے پانی آ گیا تھا پانچ بجے اور الحمدللہ ہمارا سارا سٹوک بھر چکا تھا اور ہمارے گھر ڈیر سے پونے دو گھنٹے جو ہے نا پانی آئے تھا تو ہم ہمارے پاگل ہو چکے تھے سو الحمدللہ پانی وغیرہ بھڑ لیا تھا اور چائے اور دودھ وغیرہ میں نے گرم کر لیا اس کے بعد جو ہے نا مجھے لگی تھی دیر ساری بھوک تو یہاں پر جو ہے نا زلحجہ کا مہینہ چڑھ رہا ہے تو ماما جو ہے وہ روزیں دیلی بیسے سے مطلب پہلی زلحج سے جو ہے نا وہ رکھ رہی ہیں تو ماما کے لئے بھابی کچھ نہ کچھ بناتی رہتے ہیں بکوڑے اور یہ سائی چیزیں تو بھابی نے جو ہے نا وہ آلو کے بکوڑے بنایا تھے تو اس میں آلو جو ہے وہ گول ٹائر والے کٹے بھی تھے تو میں نے یہاں پر جو ہے نا جلدی جلدی سے آلو کی تیہاری کہتے ہیں آلو کی پتے پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں صحیح تو وہ میں نے بنا لی اور بہت مزی کے ٹیسٹی تھی اور کیوں جب بھوک لگتے ہیں مجھو یہ ہوتا ہے بس کوئی چیز دے دو تو میں کھا لوں الحمدللہ الحمدللہ میں نے یہاں پر جو ہے نا بنائی تھی اپنے لئے جو ہے نا آلو کا سالن کہہ لیا اور ڈبل لوٹی اس کو میں نے پیٹ بھر کے شکر الحمدل اللہ کر کے کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے نا ماما کا صبح میں جیسے ہی اٹھے تو ماما کا آرڈر تھا کہ بھائی گھر ڈسٹ کر لو سہادی جیتنی بھی ڈسٹنگ ہے وہ کر لو اور جو ہے نا اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے کہ گھر کی جو ہے نا کپڑے وغیرہ بھی ہیں وہ اپنے دو لینے تو بھابی نے کیا کیا پہلے سارا گھر جو ہے وہ ڈسٹ کیا مضبط ڈسٹنگ کی سب طرف اس کے بعد جو ہے نا مجھے کہا کہ آپ محمد باطل کو لے کے بیٹھو پھر جھاڑو پوچے وغیرہ سب کچھ کیا اور میں نے جو ہے نا بیٹریٹ بچالی لاسٹ میں اس کے بعد بابی نے بنا لیا تھا مینیو کھانے کا جو کہ تھا بھائی آلو پالک جو آپ نے دیکھ چکے ہیں اور بھنڈی جو ہے نا اچاری ہم نے بنائی تھی اور بابی نے کچھ کپڑے وغیرہ بھی تھے وہ بھی دوکے رکھے تھے تو یہاں پر یہ کچھ ہمارے گھر کے ایسی ساری سیٹویشن ہو گئی تھی اور یہاں پر محمد باطل کے نیچے بیٹھ کے کچھڑی کھا رہے تھے کیونکہ محمد باطل کو زیادہ جلدی بھوکھ لگتی تو ہم لوگ اسے دات کو کھانا کھلائی دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تھا بھائی کہرییاں اگین کیونکہ یہ کہری کٹی بھی تھی اور ہم نے بنانا ہے اچار کیونکہ میں جو ہے نا اچار اچھا ڈال دی ہوں تو میں نے یہاں پر جو ہے نا اس کی گھٹی وغیرہ بیچ وزن کارنی ہوتی ہے کیونکہ ماما کاٹ کے لے کر آتی ہیں کہ گھٹلیاں وغیرہ جو ہے وہ صرف ہوتی ہیں پھر وہ ہم نے کیا میں اور محمد باکر جو ہے نا وہ میرے کام بڑھا رہے ہوتے لیکن بس اس کے بیٹھنا میری پاس ہی ہوتا ہے تو الحمدلہ جو ہے نا ہم نے پٹ اپٹ سے جو ہے کیری اپنے ساف کر لی تھی ساری گھٹلیاں وغیرہ نکال کے پھینک دی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا مین کام تھا وہ تھا نمک اور ہلتی میں کیری کو ڈالنا تو یہاں پر میں نے جو ہے نا بڑا سا پتیلا لیا تھا اس کے اندر جو ہے نا اب یہ میں کیسے بتاؤں کہ میں نے کتنی ہلتی اس کی تھی یہاں کیری جو ہے میں نے پانچ کلو لی تھی اور یہ تقریباً کوئی نا سمجھے ہاف پیکٹ جتنا نمک تھا اللہ اور ہی نمک اور جو ہے نا ہلتی جو ہے ایک سپاؤ جتنی آپ کر لیں سو یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے صحیح چیزی کر لی تھی اور یہ اس کے اندر کیری ڈال دینی ہے اور یہ محمد واقعی کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کھانے پہ دستر پر آ چکے تھے تو یہ تھا علو پالک اور بنڈی وغیرہ میں نے آپ کو جو بتایا تو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پیپ بھر کے پہلے یہ کھا لیا جو کہ بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی یمی یمی سا تھا اب میں نے پہلے بھی بتا دیا لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ بھئی پرسوں کا یہ وغیرہ ہے اتنا لیٹ کر نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ صبح تقریباً ماما سہری کری تھی تب کا ہے یہ جب اس کے اندر جو ہے نا مجھے لگ رہا تھا کہ حلدی اور ماما نے کہا نمک کم ہے تو وہ ایٹ کرو تو میں نے تھوڑی سی اس کی شکل دکھا دیئے کہ مجھ ایسے لگ رہی تھی اور ماما جو ہے نا وہ سہری جو ہے وہ کر رہی تھی اور یہاں پر جو ہے نا سلینڈا ہمارا گیلریو میں پڑھا ہے تو ماما یہی بیٹھ کے کھا لیتی ہے انجوائی کر کے ماشاءاللہ سو الحمدلہ الحمدلہ میری اممہ کے جو ہے نا پورے روزے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بچے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ پورے ہوئی جائیں گے اور یہاں پر جو ہے نا یہ کل کی ویلوگ ہے کیونکہ میں نے لگا لیا تھا مشین واشین کیونکہ ایک دن پہلے بھی میں کوئی خاص کام نہیں کرتی جس دن میں نے کپڑے لگانے ہوتا ہے اور دوسری دن تو میں بلکلی بھی نہیں کرتی کیونکہ میں اتنی تھک چکے ہوتے ہیں کپڑے دو کر تو وہ بھابی جانے اور بھابی کیا کام جانے تو میں نے صبح میں کپڑے دوئے تقریباً چار بجے سے مشین لگائے چھ ساڑے چھ بجے میں فری ہوئی پھر میں نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے تو آلو پالک پڑھا ہوا تھا تو آلو پالک اور بروٹی اور پیاز ہوگی رکھائیں اور یہ تھے سارے کپڑوں کا سٹین بھراوہ الحمدلہ الحمدلہ میرے سارے کپڑے دل گئے کہ ماما نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا یہ ہج کے بعد یہ کپڑے دلیں گے اب کوئی بھی واشن مشین کو ہاتھ میں ہی لگائے گا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اور یہ ہم پر جو ہے نا یہ آج کا ولوگ سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ بابی نے پڑی ہی ٹیسٹی اور یمی سے جو ہے آج ہمارے گر میں بنے تھے کوفتے اور چاول جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی تھے اور جو ہے نا کوفتے ٹوٹے بھی نہیں تھے یہ دیکھیں میرے بابی دکھا رہی ہے نا اور واقعہ میں بہت مزے کی تھے اور بہت ہی یمی یمی سے تھے اور میں جو ہے نا اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے میں نے کہا چلو بھائی جلدی جلدی سے کپڑے تیہ کرتے ہیں اور سب کو اپنی الماریوں میں جو ہے نا وہ سیک کر کے رکھ دیتے کہ میرے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے وہ ہے کہ کپڑے دھونے ہیں اور کپڑے رکھنے ہیں میری زندگی کپڑوں سے شروع اور کپڑوں میں قدم ہے کیونکہ مجھے بڑا تینچن ہو گئے کپڑوں کا میرا دل کہتا ہے میری کپڑے ہی دھوتی رہوں ویسے بھی میں پانی کی مشلی ہوں تو مجھے پانی میں رہنا بڑا پسند ہے کہہ سوئی اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ الحمدللہ دسترکان بھی چکا تھا کوفتے اور جو ہے نا چاوز بغیرہ ہمارے ریڈی ہو چکے تھے فروٹس جو ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے اور بہت گرمی آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جو بھی دیا وہ ہم نے کھایا اور کچھ فروٹس جو ہے نا محمد باکر کی پسند گئے اور والسے جو ہے نا وہ تو میری پسند ہے اور میں اور میری بھابی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیر بھر کے کھاتے ہیں اور یہ تھے اس کے بعد بٹن آئی ہوپ آپ کو آنچ کا بلوگ پسند آئے لوگ پسند آئے لیکنے کے شیئر کینے کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ